بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحَلُّ الْعُدَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اگر میری آواز سوڑی سی بڑھا سکیں تو اپنی صور بڑھا دی جائے گا ظاہر ہے ماشاءاللہ یہ تنا بڑا مجمع ہے بہت وسیع و عریض جگہ پر ہم بیٹھیں اس لئے یہ تھوڑا سا ظاہر ہے چیزیں ہوتی ہیں ہم کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی نہ کوئی قصہ بھی گوش گزار کرتے ہیں آپ سے ہر نشریات میں اور شان رمضان میں بھی آج کا ایک واقعہ ہے ایک کہانی ہے ظاہر سچا واقعہ ہے یہ واقعہ ہے وسیم بھائی یمن کی سرزمین سے متعلق یمن یمن سرزمینِ حجاز کا اچھا حجاز یعنی آپ اگین میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو میرے بزرگ ہیں جو نوجوان ہیں وہ تو جانتے ہیں ہم صرف بچوں کے لیے ذرا الفاظ کی تھوڑی تفصیلات بھی بیان کر دیتے ہیں کیونکہ جو ماں مجھے سارا سال ملتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نشریات اس لیے اپنے بچوں کو بٹھا کے دکھاتے ہیں کہ وہ سیکھتے ہیں اس سے تو میں علماء سے سن لیتا ہوں اور آگے بتا دیتا ہوں میرا کردار اس میں صرف ایک پوسٹمن والا ہے یہاں سے سن کے یہاں بتا دیتا ہوں تو یمن کا یہ واقعہ ہے یمن کی سرزمین حجاز کا وہ قریبی ملک تھا یمن حجاز یعنی آج کل کا سعودی عرب کہہ لیں نوٹ اگزیکلی لیکن سمجھ لیں کہ تو آج کل سعودی عرب ہے کوئی کہل تو یمن حجاز کا وہ قریبی ملک تھا کہ جہاں بہت عجیب الفطرت حکمران وہاں سلام لگا اشرفی صاحب کیسے مجھا جائے اشرفی صاحب محفل میں بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ اور اشرفی صاحب مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب دو دن قبل میں ایک ریکارڈنگ میں ہی تھا تو مجھے ان کا فون آیا میں نے کہا بھائی بتائیے میں ریکارڈنگ میں ہوں انہوں نے کہا میں مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں اور آپ کے لئے دعا کر رہا ہوں تو بڑی نوازش اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے انشاءاللہ اور آپ کی زیارت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ مرورہ دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ تو یہ یمن ہے ملک حجاز کا قریبی ملک ہے یہاں پر بڑے عجیب الفطرت حکمران پیدا ہوئے ہیں مثلا جو آپ حضرت سلیمان کا واقعہ سنتے ہیں حضرت سلیمان اللہ کے نبی جن کا خاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا بر حکومت دی تھی ان کا ایک تخت تھا وہ تخت اڑتا تھا جہاں چاہتے تھے لے جاتے تھے جہاں چاہتے تھے وہ تخت آج کل کی زمان میں کہوں تو لینڈ کر جاتا تھا وہ تخت اور پھر وہ حضرت سلیمان چرند پرند حیوانات سب کی زمانیں سمجھتے تھے تو حضرت سلیمان کے زمانے میں جو ملکہ سبا تھی ملکہ سبا کا نام تھا بچوں بلقیس بلقیس نام تھا ملکہ سبا کا اور حضرت سلیمان کو کس نے بتایا تھا ملکہ سبا کے بارے میں ایک پرندے نے اس پرندے کا نام تھا یہ بچوں کے لئے تو ملکہ سبا جس کا نام ملقیس تھا وہ بھی یمن سے تھی اور ایک جو اور واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے یہ واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری آمد سے چند ماہ قبل کا جب آپ کے دادا کا زمانہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا یعنی ان کے والد کے والد حضرت عبد المطلب تو اس زمانے میں جو اب رہا کا واقعہ ہوا تھا جو ایک بادشاہ تھا مکہ پر خدا نہ خواستہ چڑھائی کرنے کے لئے آیا تھا بیت اللہ گرانے آیا تھا اور پھر اللہ فیل لے کر آیا تھا ہاتھی لے کر آیا تھا جس کے بعد سورہ فیل بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فیل یہ جو اب رہا تھا بادشاہ یہ بھی یمن کا نبارہ یمن کے ہی ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے لیکن یہ نام ملکہ ہے سبا بلکیس کا واقعہ ہے نابراہ کا واقعہ ہے اس بادشاہ کا نام تھا یہ نام یاد رکھ لیجئے درہا مشکل نام ہے آج کل کے زمانے کے لحاظ سے بادشاہ کا نام تھا طبہ حمیری اب ہم اس کو آسان کرنے کے لئے طبہ کہہ لیتے ہیں طبہ حمیری اس بادشاہ کا نام ٹھیک اب یہ اس بادشاہ کی کہانی ہے یہ بادشاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے دس صدیاں پہلے کا ایک ہزار چالیس سال پہلے کا واقعہ یعنی کہ یہ سرکار کی اس عالم میں آب و گل میں آمد سے ایک ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے آب و گل یعنی کہ آب مٹی گل تو یہ سرکار کے اس دنیا میں آنے سے ظاہری طور پر دنیا میں آنے سے ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے طبہ حمیری اچھا یہ اپنے زمانے کا آج کل کی زمان میں میں کہہ دوں سوپر پاور تھا آپ بھی بڑے بڑے سوپر پاور ہیں میں جب سوپر پاور کہتا ہوں فوراں آپ کے ذہن میں ایک ملک کا نام آتا ہے یہ اپنے زمانے کا سوپر پاور تھا یہ اپنے زمانے کا وہ ہی تھا جو نام آپ لوگ کے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت وہی والا پریزیڈنٹ تھا یہ تو اب یہ اپنے لشکر کو لے کے جاہو جلال کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو لے کر اپنی فوج کو لے کر نکلتا تھا اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں ملکوں کو فتح کیا جاتا تھا آج کی طرح ایٹم مم یا میزائل یا ڈرون حملے نہیں ہوتے تھے تب ملک فیزیکلی فتح کیے جاتے تھے تو یہ طبعہ حمیری اپنے لشکر کے ساتھ لے کر نکلتا تھا اور کئی ممالک کو فتح کر لیتا تھا اس لئے کہ اس کے آگے کوئی ٹھہرتا نہیں تھا تو ایک دفعہ یہ بادشاہ طبعہ یمن سے نکلا ایک ملک پہنچا فتح کر لیا دوسرا ملک پہنچا فتح کر لیا تیسرے ملک پہنچا فتح کر لیا اس بادشاہ کا روب اتنا تھا اس کا دب دبہ اتنا تھا کہ اس کے سامنے کوئی مزاہمت نہیں کرتا تھا کوئی ریزسٹ نہیں کرتا تھا بلکہ الٹا کام ہوتا تھا یہ جس شہر کے قریب پہنچتا تھا فتح کرنے کے لیے جب شہر والوں کو پتا چلتا تھا کہ طبعہ کا لشکر آ رہا ہے شہر والے خود استقبال کے لئے باہر آ جاتے تھے کہ بھائی اس سے نہیں پنگا لینا ہے اس سے نہیں مزاہمت کرنی ہے یہ یہ ماحول تھا اب یہ ایک ملک کو فتح کیا دوسرے کو فتح کیا آگے بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ یہ سرزمین حجاز کے پاس پہنچا حجاز جس طرح میں نے کہا آج کل کا سعودی عرب سمجھ لیں حجاز میں داخل ہوا حجاز میں تھا مکہ ٹھیک مکہ کے قریب پہنچا اچھا پہلے تو جس طرح آج بھی ہوتا ہے جب ہم کراچی والے کراچی سے ہدراباد جاتے ہیں آپ لوگ لاہور والے لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں جب ہم کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں پہلے تو ذرا ویرانیاں ہوتی ہیں اب مکہ شہر کے قریب پہنچ رہا ہے اس کو بڑی حیرت ہوئی ایک بات کی وہ کیا وہ یہ کہ یہ طبعہ اس بات کا عادی تھا جس طرح آج کل کا سپر باور اس بات کا عادی ہے کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ جہاں جاتا ہے لوگ اس کے استقبال کے لئے کھڑو جاتے ہیں کہ حضور آئیے ہم تو آپ کا انظار کر رہے تھے آئیے ہم پہ حکومت کیجئے مکہ میں ایسا نہیں ہوا مکہ میں یہ نہیں ہوا کوئی اس کے استقبال کے لئے نہیں آیا آج کل کی زبان میں کہہ دوں کسی نے لفٹ نہیں کرائی یہ بڑا احیران ہوا پریشان ہوا چھوڑا غصہ بھی آیا اس نے اپنے مشیروں سے کہا مشیر ایڈوائزرز کہہ لیں آج کل کی زبان میں کہہ دوں کیابینٹ کہہ لیں کابینہ میں تبدیلی کی خبریں ویسے ہاتھ دلوڑی دیکھ رہا ہوں تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا اور کہا بھئی یہ کیا معاملہ ہے یہ کونسی ایسی جگہ ہے یہاں کے لوگوں میں ایسا کیا خاص ہے کہ کوئی ہمارے استقبال کے لئے نہیں آیا کسی نے میں یہاں پر ویلکم نہیں کیا یہ کیا معاملہ ہے مشیر گئے معلوم کرنے کے لئے کھوڑی دیر بعد واپس آئے کہا بھئی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حجاز کے اندر جو شہر ہے نا مکہ اس مکہ میں ایک جگہ ہے بیت اللہ کہتے ہیں یہ اس کو اللہ کا کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا یہ بیت اللہ کی حفاظت کا اور اس کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے ہیں اس لئے یہ کسی بڑی شخصیت کو کسی بڑے حکمران کو نا خاطر میں نہیں لاتے ہیں یہ نہیں لفٹ کراتے ہیں اس نے یہ سنا اب یہ تو اس بات کا سننے کا عادی نہیں ہے بڑا اس کو برا لگا غصہ آیا اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں کچھ الفاظ کہے جن کا مفہوم یہ ہے نعوذ باللہ کہ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہیں اور ہم کسی بڑے حکمران کو خاطر میں نہیں لاتے میں اس نعوذ باللہ میں اس بیت اللہ کو بھی گرا دوں گا اس کی حفاظت کرنے والوں کو بھی مار دوں گا یہ روپ یہ دب دبا اس نے صرف یہ نہیں کہا اس نے ساتھ ہی اپنی فوج کو حکم دیا جاؤ اس چہر مکہ میں داخل ہو جاؤ دیوانہ وار قتل کرو سب کو یعنی میں آج کل کی زبان میں کہوں قتل عام کر دو مار دو سب کو گرا دو کعبے کو اب آپ سوچئے کعبہ مکہ کے قریب ہیں ہزاروں کا لشکر ہیں اس لشکر میں چار ہزار علماء بھی ہیں اتنی تیاری کے ساتھ آئے علماء بھی ہیں افواج بھی ہیں مشیر بھی ہیں سب کچھ ہے کہہ رہا ہے گرا دو مکہ کو گرا دو خانہ خدا کو نعوذ باللہ اور مار دو سب کو جو ان کی خدمت کرنے والے ہیں ابھی اس نے یہ کہا ہے اور ابھی فوج نے ایکشن لیا ہے ان دو چیزوں کے دوران ان دو چیزوں کے درمیان وقفہ ہے ایک لمحے کا دو لمحے کا ایک عجیب سا واقعہ ہوا ایک بڑا عجیب و غریب کام ہوا کیا ہوا طبعہ نے کہا جاؤ گرا دو اس بیت اللہ کو مار دو سب کو فوج تیار ہوئی اس دوران ایک کام ہوا لوگوں نے دیکھا جس طبعہ نے حکم دیا تھا اس کا رنگ زرد پڑھ رہا ہے اللہ 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 پھر لوگوں نے دیکھا جس طبعہ نے حکم دیا تھا اس کا چہرہ تو زرد ہو گیا اب اس کا جسم کام پر آئے لوگوں نے دیکھا جس بادشاہ نے حکم دیا تھا اس کے ہاتھ کی حرکت کم ہو رہی ہے لوگوں نے دیکھا جس بادشاہ کے شہرے چہرے پر روب تھا جلال تھا غصہ تھا اب وہ چہرہ ایکسپریشن لیس ہے یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس بادشاہ کا چہرہ اور اس کا پورا جسم لکڑی کی مانند ہو گیا اللہ حکم اب یہ ساری باتیں میں نے تو بڑی تفصیل سے بتایا یہ سب کچھ ایک سیکنڈ میں ہو گیا فالج زدہ ہو گیا اس کا جسم فوج حیران لشکر پریشان علماء دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہوا ہے اب کونسا بیت اللہ گرانا اور کونسا مکہ فتح کرنا سب کو یہ فکر آپ سوچئے ایک آرمی چیف ہے اکسوس ملک کا فتح کرنے نکلا ہے ابھی آرڈر دیا ہے فوج نے نیام سے تلوار نکالی ہے اور جو سپیس ہالا رہے ہو اس کو اٹیک ہو گیا فالج کا آج کل کی زبان آج کل کے جملے استعمال کر رہا فوج نے کہا بھائی سب چھوڑو حکیموں کو بلاؤ ڈاکٹروں کو بلاؤ یہ کیا ہوا ہے جلدی گئے حکیموں کو بلائیا گیا ایک حکیم آیا تفصیلی معاینہ کیا کہا میری سمجھے نہیں آرہی چلا گیا اس سے بڑے حکیم کو بلائیا تفصیلی معاینہ کیا کہا میری نہیں سمجھا رہا کیا مسئلہ ہے تیسرے حکیم کو بلائیا تفصیلی معاینہ کیا کہا میری نہیں سمجھ میں آرہا آج کل کی زبان میں کہاں ڈاکٹرز کے پینل کو بلائیا گیا بڑے بڑے لوگوں کے لئے پینلز دوستے ہیں نا ڈاکٹر کے سب نے کہا بھائی ہماری نہیں سمجھ میں آرہا اب لشکر مزید پریشان کہ یہ ایسی کیا بیماری ہو گئی ہے چلو بیماری کا علاج نہ ہو یہ تو سنائے بیماری پتہ ہی نہیں سل رہی ہے کیا معاملہ ہے بتائے تو صحیح کوئی ہوا کیا ہے بھائی کسی نے کہا بھائی ایک مشورہ دیتے ہیں ایک اور حکیم ہے وہ حکیم بھی بڑا اچھا ہے بڑا اللہ والا ہے اس کو بلاؤ یعنی اس زمانے کے حساب سے بڑا نیک انسان اس کو بلاؤ بلائیا گیا بادشاہ کے پاس آیا بادشاہ کو اس نے محسن بھائی معاینہ کیا پھر ایک جملہ کا وہ جملہ سنیے گا اس نے کہا بھائی مسئلہ پتہ لگ گیا کیا ہے شکر ہے یہ تو پتہ لگا مسئلہ کیا ہے کیا مسئلہ ہے کہا بھائی بات یہ ہے آپ کے بادشاہ کا جو مرض ہے وہ آسمانی ہے آپ لوگ جو علاج کر رہے ہیں وہ زمینی ہے مرض آسمانی ہے علاج زمینی کر رہے ہیں کیا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جسم کو فالج کیوں ہو گیا ہے ہاتھ ہل کیوں نہیں رہا ہے ٹانگ لکڑی جیسی کیوں ہو گئی ہے چہرہ ایکسپریشنلیس کیوں ہو گیا ہے آپ فیزیکل پرابلمز دیکھ رہے ہیں مسئلہ فیزیکل نہیں ہے مسئلہ کچھ اور ہے بادشاہ کو بادشاہ کے پاس گیا اور کہا آپ سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے کوئی بڑا مسئلہ کر دیا ہے آپ نے کچھ غلط کام کر دیا آپ نے اس پہ سچے دل سے توبہ کریں سننا آج شب توبہ ہے نا شب توبہ ہے آج شب نیمہ شابان ہے آج کہا توبہ کریں سچے دل سے توبہ کریں میں نے علماء سے سنا اللہ اکبر کے کسی کے اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کسی کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں اور وہ سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یعنی یہ یہ جملے سن کے انسان کے رونٹے کھڑے ہو جائیں تو کہا آپ سچے دل سے توبہ کریں کوئی مسئلہ کیا ہے آپ وہ تو جانتا تھا میں نے کیا غلط کیا ہر غلط آدمی کو دل سے پتا ہوتا ہے میں کیا غلط کر رہا ہوں چاہے وہ مانے نہ مانے میں جب کوئی گناہ کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہو نہ معلوم آپ جو کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کیا غلط کر رہا ہوں اس کو فوراً اندازہ ہوا ہے دل سے توبہ کر ابھی توبہ کر رہا ہے ادھر بیماری کا اثر زائل ہو رہا ہے کچھ ہی لمحوں میں طبعہ اپنی اصلی حالت میں واپس آگئے ادھر توبہ کی ہے ادھر اپنی اصلی حالت میں واپس آگئے اب ایک پہلے کا طبعہ یعنی کہ بادشاہ تھا ایک اب کا بادشاہ ہے ایک وہ بادشاہ تھا جس کے موز سے آخری الفاظ یہ ادا ہوئے تھے گرا دو خانہِ خدا کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ مار دو جو جو اس کی حفاظت کرتا ہے اب جو یہ بادشاہ طبعہ کے بعد واپس آیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے ایک بڑی دعوت کا احتمام کرو اس شہر کے لوگوں کے لئے کہہ رہا ہے خاص کھانے کا احتمام کرو ان لوگوں کے لئے جو اس کعبے کی حفاظت کرتے ہیں اس پر اس نے بس نہیں کیا کعبت اللہ پر ایک بہت قیمتی اور ایک دیدہ زیب غلاف چڑھایا کپڑا چڑھایا یہ خانہِ کعبہ پر پہلا غلاف تھا جو چڑھایا گیا تھا آج ہم غلافِ کعبہ دیکھتے ہیں یہ پہلا غلافِ کعبہ تھا جو اس بادشاہ نے چڑھایا تھا یہ سارا عمل اس نے مکمل کیا میں باقی کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ بس اپنے منطقی انجام تک پہنچ با ہوں یہ سارا معاملہ مکمل ہوا اب یہ بادشاہ طبعہ حمیری خانہِ خدا کے لوگوں کی زیافت کرنے کے بعد روانہ ہوا خانہِ خدا کے بعد مکہ کے بعد کہاں یسرب کی جانب چل پڑا ابھی ہے یسرب کیونکہ مدینہ تو یہ آقا کے آنے کے بعد ہوا تھا اس زمانے میں تو یسرب کہہ دے دو اس کو مدینہ اگین بچوں کے لئے مدینہ یعنی شہر مدینہ تن اچھا یسرب میں نے بھی پوچھا یسرب کے کیا معنی ہوتے ہیں یسرب کے معنی کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے ٹھیک لیکن بیماریاں یعنی اگر میں آسان الفاظ میں کہہ دوں آقا کے آنے سے پہلے وہ جگہ تھی یسرب وہ جگہ تھی دار البلا آقا کے آنے کے بعد وہ ہو گیا مدینہ تن نبی وہ دار البلا ہو گیا دار الشفا یعنی یسرب آیا جب یسرب آیا تو وہاں اسے معلوم میں تیزی سے بات پاگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ سرزمین عرب کی وہ وادی ہے جہاں پر آخری نبی جہاں پر وجہ تخلیق کائنات احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے آئیں گے اور اسی شہر کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے اللہ اللہ یہ معلوم ہوا اس کو اب یہ تو ہدایت پا گیا تھا نا اپنا اپنا نصیب ہے نا ابھی آقا ظاہری طور پر آئے نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا یہ واقعہ ہے آقا کے ظاہری طور پر آنے سے ایک ہزار چالیس سال پہلے کا لیکن بتایا وہاں کے لوگوں نے وہاں کے اللہ والوں نے یعنی وہاں کے نیک لوگوں نے آپ نے علماء سے سنا ہوگا نبی کے آنے کی بشارت پہلے سے ہوتی رہتی تھی والا واقعات ہیں کہ کس طرح تو بتایا کہ اس جگہ پر آخری نبی آئیں گے اور اس شہر کو اپنا مسکن منائیں گے اب اس طبعہ کی حالت عجیب و غریب ہے اس نے سنا کہ اس مقام پر آخری نبی نے آنا ہے اور اب اس کے دل میں اس کا دل گداز ہو گیا ایک گداز ہو گیا اس کی آنکھوں سے عشق جاری ہونے لگے ابھی صرف سن رہا ہے کہ اس جگہ پر آخری نبی نے آنا ہے اور آنکھوں سے عشق جاری ہو رہا ہے میں آج کل کی زبان میں کہوں ابھی سن رہا ہے کہ یہاں آقا نے آنا ہے اور اس ظالم بادشاہ جو پہلے ظالم تھا اب اس کا دل اس آنے والے کی دید کو مچل رہا ہے اب اس بادشاہ کا دل دیدار مصطفیٰ کو مچل رہا ہے یہاں تک کہ اس نے کیا کیا اپنے تمام فوجیوں کو لیا اس لشکر میں جو تمام علماتیں سب کو لیا اور مدینہ کی جو کہ اس وقت یسرب تھا اس کی گلیوں کا ورد کرنا شروع کر دیا کہ شاید وہ آنے والا بھی آ جائے کیونکہ یہ تو ہمیں آج معلوم ہے نا کہ سرکار نے ہزار سال بعد آنا ہے اس وقت کسی کو تو نہیں معلوم تھا یہ معلوم تھا آقا نے آنا ہے کب آنا ہے تو نہیں معلوم تھا اب گلیوں کا ورد ہو رہا ہے ایک عجیب و غریب ماحول ہے لشکر ہے جلوس ہے یسرب کی گلیوں کا ورد ہو رہا ہے آقا کا انتظار کر رہا ہے بھئی میں اگر آج کل کی زبان میں کہہ دوں یہ اپنی نویت کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد سے ہزار سال پہلے مدینہ کی گلیوں میں عید ملاد و نبی کا جلوس نکل رہا تھا اللہ بھئی جلوس تھا نا آقا تھا بھئی عید ملاد و نبی کا جلوس تھا اور کیا تھا آج کل کی زبان میں یہی کہا جائے گا اس کو اور کیا تھا اب ہزار سال بعد کسی کو اعتراض ہو ہزار سال پہلے جلوس نکل رہا تھا بھائی آج کیا ہم کیا بات کریں بہرحال یہ جلوس اپنے اختتام کو پہنچا وقتی طور پر ورنہ سرکار کا جلوس کبھی اختتام کو نہیں پہنچتا ہے سرکار کی محفل بھی کبھی اختتام کو نہیں پہنچتی سرکار کا ذکر بھی کبھی اختتام کو نہیں پہنچتا بہرحال دنیاوی اعتبار سے جلوس اپنے اختتام کو پہنچا اب اس لشکر میں جتنے علماء تھے جن کی تعداد تقریباً چار ہزار تھی سب نے چونکہ اب تو سارا کچھ ہو گیا اب لشکر کے واپس جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے لشکر کے علماء آپ نے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں بھئے ہمیں اسی مٹی میں رہنا ہے ہم نہیں جا رہے مدینہ کی مٹی چھوڑ کے ہم نہیں جا رہے یسرف اس زمانے کا یسرف کی مٹی چھوڑ کے کیونکہ پتہ نہیں کب یہاں پر آنے والے کی آمد ہو جائے کب مصطفیٰ کی آمد ہو جائے اگر ہماری زندگی میں اس آنے والے کی آمد ہو گئی مصطفیٰ کی نالین تو پڑ جائے گی شاید اللہ اللہ ہم نے یہی رہنا ہے علماء یہی رہے بس میں باقی کو احتتام کی جانب لے جا رہا ہوں وہ بادشاہ بھی ایک سال تک اسی جگہ پر رہا مدینہ میں رہا ایک سال تک انتظار کرتا رہا اب وہ بادشاہ واپس جا رہا ہے علماء نے کہا ہم نے نہیں جانا بادشاہ نے علماء کرام کو ٹھیک تھاک مالو اکرام سے نوازا تاکہ مدینہ میں ان کا گزر بسر ہو سکے ہر عالم کے لیے ایک مکان بنایا تاکہ وہ مدینہ میں رہ سکیں اب بادشاہ جا رہا ہے مدینہ کو چھوڑ کر علماء کے مکانات تعمیر ہو رہے ہیں علماء وہیں پر رہ رہے ہیں اس بادشاہ نے طبعہ نے ایک خط لیا ایک عالم کو دیا اس زمانے کا ایک عالم تھا اس عالم کا نام تھا شامول شین علف میم واؤ لام شامول نام تھا عالم ربانی تھا اس کو خط دیا کہا میں تو جا رہا ہوں اگر آپ کی زندگی میں وہ آنے والا آ جائے اسے یہ خط دے دینا اگر تمہارے زندگی کا آخری وقت آ جائے اور وہ آنے والا نہ ہے اپنی اولاد کو دے دینا پھر ان سے بھی کہنا کہ وہ آنے والے کو میرا خط دے دیں ان کی زندگی میں بھی نہ ہے اپنی اولاد کو دے دیں بس یہ سلسلہ چلتا رہے میرا خط پہنچ جائے اس آنے والے تک اب میں کہانی کو بلکل فاسٹ فورڈ کرتا ہوں ایک ہزار سال گزرے جشن آمد رسول ہوا سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا پیدا ہوئے نہیں کہوں گا میں ظہور ہوا وہ آئے میں پھر کہانی کو بلکل فاسٹ فورڈ کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی جیسے ہی آپ کی اٹنی مدینہ کی گھاٹیوں سے نمودار ہوئی مکہ کا سفر کرتے ہوئے اب مدینہ کی گھاٹیوں سے نمودار ہوئی ایک شخص ہے اس کا نام ہے ابو لیلہ ایک غلام ہے وہ آیا میرے آقا کے پاس ابھی اس نے ایک خط نکال کے دینا چاہا تھا کہ میرے آقا کہتے ہیں تم ابو لیلہ ہو اللہ اللہ کیا کہنے کیا کہنے کہا کیا کہنے کہا جی میں ابو لیلہ ہوں میں ابو لیلہ ہوں ذرا سا یہ آوڈیو کا مسئلہ بھی دیکھئے گا لوگ کہنا آواز نہیں آرے یہ بھی اس کو فراد کرتے ہیں کہا جی میں ہا جی میں ہوں ابو لیلہ کہا تو پھر کیا تم طبعہ حمیدی کا خط لے کر آئے ہو کہا ہاں لیکن اس نے ایک سوال کیا بظاہر سوال توہین حمیز ہے لیکن اس نے اپنے طبعہ پر سوال کیا اس نے کہا یہ آپ نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نہ باشد اس نے کہا آپ چہرے سے تو جادوگر نہیں لگتے پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ میرا نام کیا ہے میں کس کا خط لے کر آئے ہوں آپ کا چہرہ تو بڑا نورانی ہے آپ جادوگر نہیں لگتے پھر آپ کو یہ سب کیسے پتا چلا میرے آقا نے جواب دیا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ابو لیلہ نے اپنے بادشاہ کا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا خط میں کیا مطن تھا طبعہ میری ایک ہزار چالیس سال پہلے خط دے کر گیا ہے خط میں کیا لکھا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے آپ اس کے سچے اور آخری رسول ہیں میں آپ پر ایمان لاتا ہوں جو کتاب آپ پر نازل ہوئی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں ایک ہزار سال پہلے پھر کیا کہتا ہے کہتا ہے اگر مجھے آپ کی ہزار سال پہلے کہہ کر گیا اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو میرے لئے غنیمت اگر میں آپ کی زیارت سے محروم رہا تو یا رسول اللہ میری شفاعت فرما دیجئے گا قیامت کے دن مجھے محروم نہ فرمائیے گا بس واقعہ ختم ہو رہا ہے حضور نے خط پڑھا طبعہ میری کے لئے دعا خیر فرمائی یہ واقعہ یہاں پر اختتام پذیر ہوا اب سب نے چاہا کہ رسول اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے گھر پر مہمان ہو آپ تصور کیجئے میرے آپ کے شہر میں آج کل کا کوئی حاکم وقت آ جائے ویسے کوئی کمپیرزن نہیں ہے کسی بھی حاکم کا ظاہر سرکار کی ذات سے سب کی خواہش ہوگی نا کہ ہمارے گھر پر مہمان ہو سب چاہتے ہیں کہ سرکار ان کے گھر پر مہمان بنے سرکار نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا یہ فیصلہ میری اوٹنی کرے گی جہاں پر یہ اوٹنی جا کر رکے گی میں وہیں پر ٹھہروں گا اوٹنی چلی ایک مکان کے آگے رکی سرکار نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے ظاہر سرکار جانتے تھے معلوم ہوا یہ مکان حضرت ابو عیوب انساری کا ہے یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہے جب آقا نے حضرت ابو عیوب انساری کا شجرہ پوچھا تو معلوم ہوا حضرت ابو عیوب انساری اسی عالم جس کا نام شامول تھا جس کو وہ بادشاہ خط دے کر گیا تھا اسی کی نسل میں سے ہیں اور وہ بادشاہ طبعہ حضرت ابو عیوب انساری کے آباؤ اجداد کو ایک مکان دے کر گیا تھا کہ جب وہ آنے والا آ جائے تو میری طرف سے یہ مکان اس کی خدمت میں پیش کر دینا یہی وہ مکان تھا جہاں پر وہ اٹنی آ کر رکی تھی یعنی کہ میرے سرکار ابو عیوب انساری کے مکان کے آگے آ کر نہیں رکیتے اپنے ہی مکان کے آگے آ کر رکیتے عمر ویسے بھی جو کائنات کی میزبانی کرتا ہو حضرت ابو عیوب انساری یا کوئی اور اس کی کیا میزبانی کرے گا بس میں اس واقعے کو اتدام تک پہنچاتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ آج کی اس شب کے صدقے میں وہ طبعہ حمیری جو یمن سے جب نکلا تھا تو ارادہ یہ تھا کہ خانہ خدا کو دھا دوں گا جب مگدینے سے واپس جا رہا تھا تو مصطفیٰ کا شہدائی مصطفیٰ کا غلام بند چکا تھا تیرے یہ بندے آئے ہیں یہاں پر یہ بھی بخشش کے طلبگار ہیں اس طبعہ حمیری کے بخشش کے صدقے میں ان سب کے بھی گناہنے کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دینا میں اس سیگمنٹ کا استطام کرتے ہیں آپ سب بھی دعاؤں کے لئے ہاتھ اٹھا لیجئے آپ سب کو بھی بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے یا اللہ جن جن لوگوں نے ان کے نام لینا ممکن نہیں ہے مجھے کہا ہے اشربی صاحب آپ کو کہا ہے وسیم بھائی آمیر بھائی محسن بھائی جن جنوں کو کہا ہے جن جن کی جو جو جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمانا مملکتِ خدادادِ پاکستان کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرمانا افواجِ پاکستان کی سربلندی فرمانا ہمارے پیارے پاکستان کی سربلندی فرمانا جو جو لوگ جہاں کہیں بھی بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی تمام در پریشانیوں کو دور فرمانا جو ماں باپ اپنے اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا جو ہماری بہنیں دن کے رشتے نہیں آرے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقیات کی شب کے صدقے میں ان کا مقدر جل 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 سوار دینا انشاءاللہ جو جو لوگ مدینہ منبرہ کی زیارت کے خواہش مند ہیں انہیں مدینہ کی زیارت فرمانا جو کربلا کی زیارت کے خواہش مند ہیں انہیں زیارت نصیب فرمانا اللہ تعالیٰ آج اس محفل میں جو جو یہاں بیٹھا ہے ٹیلیویجن سکرین کے سامنے جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ جوان بچے بیٹھیں سب کے دل میں جو جو حاجات ہیں جن کا وہ آج کی شب اظہار کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں تو دلوں کے حال جانتا ہے تو ان کی تمام تر جائز حاجات کو پورا فرمانا یا اللہ اگر تو حاجات کسی مسلحت کے سبب یا امتحان میں ڈالے جانے کی غرض سے پوری نہیں کر رہا تو ہمیں اتنا حوصلہ دینا کہ ہم تیرے امتحان پر پورا اتر سکیں ہمیں امتحان سہنے کی توفیق اطاف فرمانا اس پتال میں جائیں مریضوں سے بھرے پڑے ہیں ایک ایک لمحہ ان پر بھاری ہے یا اللہ جو جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کامل آتا فرمانا انشاءاللہ ایک بچی ہے کراچی میں اس کا نام ہے نشوہ آپ سب شاید خبروں میں آپ نے بھی سنا ہو نو ماہ کی یہ بچی ہے بخار ہوا تھا باپ ایک اسپتال لے کر گیا ڈاکٹرز کی غفلت سے اس کو ایک غلط انجیکشن لگا دیا گیا بچی کی حالت ایسی ہے کہ میں نہیں دیکھ پاتا پتہ نہیں اس کے ماں باپ بچی کو کیسے دیکھ پاتے ہوں گے یا اللہ اس بچی کی نشوہ کو جلد جلد صحت کامل آتا فرمانا اس بچی کے باپ قیسر کو یہ دکھ سہنے کی اور اپنی بچی کی حالت دیکھنے کے لیے سبر جمیل آتا فرمانا اس کی بچی کو جلد جلد صحت کامل آتا فرمانا ایسے اور بہت سارے بچے ہیں جو کہ مختلف واقعات کے نتیجے میں دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ تمام ماں باپ کو اپنی اولاد کا دکھ سہنے کی توفیق عطا فرمانا جن جن کی ماں دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالی آج کی اس شب کے سطحے میں ان کی ماں کو بلند درجہ عطا فرمانا جن کی ماں زندہ ہیں ان اولادوں کو اپنی ماں کا صحیح خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمانا وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو